بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے لڑلے ویورز امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج ہم روایتی ڈیش بنانے جا رہے ہیں جناب فریش بین اور آلو تو یہ بہت ہی زبردست آسان ریپیڈ ریسیپی ہے بہت جلدی تیار ہوتی ہے اور بہت مزیگی ہوتی ہے اور فریش بین جو ہے یہ تو بہت ہی صحت کے لیے بھی اچھی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں دو سے تین آلو لے لیں ایک کلو ہم نے فریش بین لی ہے دو اونین لے لیں ایک ٹیماتر ون این ہاف ٹیبل سپون لال مرچ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون سوکھا دنیا اور اس کو پیس لیں چھوٹکی بھر جو ہے وہ لے لیں کلوانجی نمک ہس بے ذائقہ اور ون این ہاف ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون لے لیں آپ دے تو یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں تو آئیے اس کی جو ہے وہ تیاری شروع کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اچھے اچھے کمنٹس بھی بتائیے گا سوجیشنز جی ویورز سب سے پہلے پیاس جو ہے وہ کٹ کے میں نے ڈالا ہے اور اس میں آپ دو چمبر جو ہے وہ آئل کے ڈالیں جی ویورز یہ دیکھیں پیاس جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے پھر اس کو تھوڑا سا بنیں گے تو پھر اسی طرح باقی کے بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں جی ویورز ادرک لسن کے بعد جو ہے وہ ابھی میں باقی کی سپائسز جو ہے وہ ایڈ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے پھر بعد میں ٹماٹر اور دی سپائسز ڈال کو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بھون لیں پہلے جی ویورز اس کو بھوننے کے بعد جو ہے اس میں دھئی اور ٹماٹر ایڈ کر دیں جی ویورز یہ ساری چیزیں ڈال کے مسالے کو تھوڑا سا بھوننے جی میرے لالے ویورز یہ مسالہ ہم نے بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں فریش بین ایڈ کر کے اس کو بھوننے کے اور بھوننے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہمیں تھوڑا سا دم لگائیں گے جی میرے لالے ویورز دیکھیں مسالہ بھونتے تو ہم جو فریش بین بھون رہے ہیں تو کتنا زبردست اس کا کلر اور مسالہ ہے اور بہت اچھی اس کی خوشبو ہے جی ویورز ابھی میں اس میں آدھا گلاس پانی کا ڈال کے تو اس کو دم پہ لگا دوں اور آلووں کو جو ہے وہ میں نے پہلے اُبال کے رکھ لیا تھا کیونکہ اس میں سے بادی کا پانی اُبال کے میں نے نکال دیا ہے آلو اُبالے ہوئے ہیں تو اب اس میں آدھا گلاس پانی کا ڈال کے تو ان کو میں دم لگانے لگا ہوں دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے وہ میں ان کو دم لگانے لگا ہوں جی میرے لالے ویورز یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے دم کے بعد جو ہے وہ فریش بین میری تیار ہو گئی ہیں تو آلو میں نے اُبال لیا تھی آپ کو بتایا تھا کیونکہ اس میں سے بادی بغیرہ کا پانی نکال دیا تھا تو آپ آلووں کو بیچ میں ڈال کے تو ان کو جسٹ تھوڑا سا ان کی بنائی کرنی ہے تو پھر ہماری ہانڈی جو ہے فریش بین آلو وہ ریڈی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کو ڈش آٹ کر کے لکھاتا ہوں جی میری فریش بین اور آلو دیکھیں جناب بہت زبردست خوشبو این کی میری آنڈی ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا یہ بہت یمی بنی ہے جناب بہت خوشبودار ہے تھوڑی سمینے چکھی بھی ہے بہت مزہ آیا ہے سب میرے بہن بھائی جتنے میرے لادے ویورز ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی محبتوں کا آپ کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے دعائیں دیتے ہیں اسی طرح اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے کامیاب کرے تو اپنا اور اپنے چانے والوں کا اپنے پیاروں کا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا سب کا خیال رکھئے گا بہت شکریہ ٹیک کیئر اللہ حافظ